سلام علیکم جی یہ مارکٹ میں ایک نیا بندہ ہے استاد آمیر سیال رانجا جویں پکڑنے والے فی جون سو روپے پک اینڈ ڈروپ کلائنٹ دے گا مرد و خواتین کے لیے پردے کا لہبہ انتظام خواتین کی جویں میری زوجہ ماجدہ نکالتی ہیں اور ایکس ایڈوائزر ٹو سی ایم پنجاب شہباہ شریف چیرمین زکاد کے بیٹی رابطہ نمبر بھی دیا ہوا ان کو کال کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں یہ تو چوہے والے سے بھی بڑا کریکٹر لاغ رہا ہے موچھے رکھیوں یہ ہے بڑی بڑی اور ہوری گول آرہی ہے ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم وآلیکم اسلام استاد آمیر سیال رانجہ صاحب بات کر رہے ہیں جی استاد آمیر سیال رانجہ جویں نکالنے والا بات کر رہے ہیں جی 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 بھائی جن کیا اللہ آپ کا ٹھیک ہے اللہ کا شکر یہ بھائی جن یہ کترے کی ایک جو نکلتی ہے ایک نہیں بھائی جن ہمارا فول پیکیج ہے پورے سر کی جویں نکالتے ہیں ایک نہیں نکالتے ہیں آتا وہ کیا ہے پیکج ایک سو پینٹی سو روپے ایک جونگا اور ٹیکس پندرہ روپے ایک جونگا نہیں پورے سر کی جویں نکالیں گے نا چاہے ایک نکلے چاہے پچاس نکلیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے لکھا کہ پیکنڈ ڈروپ کلائنٹ دے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مطلب کسی بائیک وغیرہ پہ سائیکل پہ بھی آ جائیں گے بھائی کیا بعد ہے میں سٹار ہوں سلیبٹی ہوں اصلی ران مرید کے نام سے میں شعور ہوں تو یہ تو میں نے اپنی مرشد جو میری بیگانا ان کی جویں نکال لی تھی تو پھر لوگوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ آپ آپ کا ایکسپیریمس بہت اچھا ہے اچھا 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ مطلب بیگم آپ کی مرشد ہے بائی ف آپ کی جی وہ میری مرشد پاک ہے گستافین اگر مرشد پاک نہیں اچھا اچھا مرشد پاک ران مرید ہیں آپ اصلی ران مرید دیسی ہی سے تیار ٹھیک 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 تو یہ مرد و خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہے خواتین کی جویں میری زوجہ ماجدہ نکالتی ہیں تو یہ اپنی ماں کا درجہ کیوں دیا ہوا ہے آپ نے زوجہ زوجہ ہوتی ہے میری بھائی دیکھیں جو بی بی ہوتی ہے نا مجھے میں اکثر کہا کرتا ہوں مجھے جو بھی ملا ہے جتنا ملا ہے یہ سب میری بی بی کی دعاوں کا صلاح ہے مہاں کی رسپیکٹ ہوں اپنی جگہ ہے نا وہ تو میں کرنی ہی کرنی ہے لیکن اگر ماں کے بعد کوئی سب سے مقدس رشتہ ہے تو وہ بیوی کا بیوی کا ہے صحیح بات ہے یہ آپ نے لکھا ہوئے ایکس ایڈوائزر تو سی ایم پنجاب شہباز شریف یہ آپ رہے ہیں یہ ویسے لکھا ہوئے لاہور میں یہ کس دور میں رہے ہیں کون سی حکومت تھی مطبع یہ آپ کے بعد نوٹیفیکشن وغیرہ ہیں اس کے تو یہ شباز شریف صاحب کیا آپ وہ تھے ایکس ایڈوائزر کسی اس کی ایڈوائزری دیتے تھے یعنی کہ جو اس کے سر میں بھی جوہیں ہوتی ہیں وہ آپ نکالتے ہیں لیکن ان کے سر میں تو جوہیں نہیں ہوں گی کیونکہ ان کے بال مختصر ہیں شباز شریف صاحب کے تو چپس لگی ہوئی ہے نا مطبع ٹائلے لگی ہوئی ہے ماسٹر کی تو اس میں کیسے جوہیں آ سکتی تھی تو یہ جو مطبع شباز شریف صاحب کے تو بھال کرنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو جو نکالتے ہیں آپ کو تیل شیل بھی لگاتے ہیں پہلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو تیل اپنا ہوتا ہے تو جو کتنی دیر ایک جو کتنی دیر میں پکڑ لیتے ہیں لیکن جوہوں صاحب تو دوستی ہوگی ہے کیونکہ پرانا تاروبار اور مرشد کی دعائیں بھی ساتھ ہیں تو لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ تین گھنٹے کا میرا ٹائم ہوتا ہے تین گھنٹے میں میں پورا سہر آپ کا ساف کر دیتا ہے Dent up اچھا اسے اندھی ہو जاتی ہیں ٹھیک ہے تو مجھے آپ کو پتا ہے میں کون بات کر رہا ہوں اچھا 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 بھائی اس طرح سے میں یاسر شامی بات کر رہا ہوں ڈیلی پاکستان سے ہمارا چینل ہے یوٹیوب پر فیس بک پر ہاں دیا جو چکھنا سے ہے یار یہ میں ریکارڈ تو کر رہا ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں گے تو لگا دوں اگر آپ چھوڑ کے سو دفع لگائیں لیکن آپ کو پہلے بتانا چاہیے نا کہ بھائی آپ کی کال کال نہیں نہیں میں نے تو آپ کا کارڈ وائرل تھا اس لیے میں نے آپ کو کال کی ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہ لگا دیتا ہوں آپ کا بزنس بڑھ جائے گا لوگ آپ سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ تعالی اجوہیں پھر دے زندگی گزر جائے گی بہت میر ہو جو گے بھابی آپ کی بیگم جو ہیں ہماری بھابی آپ کے پاس ہی ان سے بھی بات کروا دیں اگر ممکن ہے اچھا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ چھڑی نا کام ہے میری بات کروائیں بھالیکم سلام بھاجی کیا حال آپ کا ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ کے ہزبنٹ اتنے ہارڈ ورکنگ ہیں جویں پگڑتے ہیں اور جس طرح کی انہوں نے عقیدت آپ کے ساتھ رکھی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے اگر پاکستان کا ہر شوہر یہی عقیدت رکھے تو گھر تو جنت بن جائے تو بھاجی آپ بھی جویں پکڑتی ہیں خواتین کی کون دیکھتا ہے اس میں لکھا ہوئے نا خواتین کی میں دیکھتی ہوں اچھا 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 ٹھیک ہے تو بھاجی مطلب اگر ہم نے بلانا ہو آپ کو تو آپ آ جائیں گے پیکن ڈروپ دے دیں ہاں جی وہ ہمارے کزن ہیں ان کی تو پوری فیملی پہ بہت جھویں ہے ادھر تو ماشاءاللہ آپ کا بان جائے گا ساتھ اٹھ کروڑ پہ چلے ٹھیک ہے چلے یہ میری بات بتائیں گے نا پھر دو تین دن تک آپ کا ٹائم آئے گا ابھی مہرباس ٹائم ہی ہے دو تین دن تک چلے ٹھیک ہے وہ ان سے بھی میں نے ہم نے بات کرنی سارے کٹھے ہو جائیں گے تو جی پوری فیملی کو کٹھا کر لیں جی جس کے سر میں جو ہیں چلے ٹھیک میں انشاءاللہ میں بتا دوں گا میری بات کروڑے در اپنے ہزبینڈ سے بھائی جان میں انشاءاللہ آپ کو ایک دو دن تک کال کرتا ہوں تو پھر آپ نے اپنے ہتھیار اور یہ نیوکلر ہیڈ وار جس میں آپ رکھتے ہیں ساری چیزیں لے کر پھر آ جائے گا چلے ٹھیک ہے تو اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی اجازت سے میں آپ کی کال ریکارڈنگ جو کی ہے یہ میں لگا دوں ویڈیو لگا دوں چلے چلے میر بانے میر بانے سار تینکیو تینکیو تینکیو